گیتا جیدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک چار میں کہا کہ اتتت و درستی سنت کی پرابتی کے اپرانت پرمیشور کے اس پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سارے برمندوں کی رچنا کی ہے کہ روسی کی بکتی کرو آپ کا بگوان گیتا گیان داتا یہ کہہ رہا ہے گیتا گیان داتا تو کہہ رہا ہے کہ اس کی بکتی کرو وہ کون ہے مجھے وہ بتا دو بس پھر مجھے آپ کے گروہ کا چلا اب درمداز کی تاکھیں پھول گی سب بھول گیا کوئی جواب نہیں بے باک ہو گیا گنگا اور بہرا ہو گیا سن ہو گیا کافی دیر تک اکیو کیا کہی بھئی سچائی بلکل ساری پھر کیا سوچتا کیا کہتا ہے اس نے سوچا بات تو بگڑ گی کیونکہ من کال ہے اور ست سے پریچیت ہو کر بھی یہ نیز سویکار نے دیتا یہ پک کا جال ہے اب درمداز نے ویشے بدل دیا کہنے لگا ہم بیشن و سادو ہیں ہم جیو انسانی کرتے ہم تو تمہارے جیسے سودر کو نکٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتے تو کیا باتیں بنا رہا ہے اور ہم کوئی جیو انسانی کرتے اب اس نے دیکھ لیا درمداز چینے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ماس کھاتے ہیں تو یہ ایک ٹونٹ کس دیا کہ ہم جیو انسانی کرتے ہیں اور ہم کسی کا برا نہیں کرتے ہم ایسے ایسے اپنے لگیا بڑائی کرنے اب پرماتمہ نے دیکھ لیا کال نال ہے اس کے اندر گیا نہیں اندری ویدوان ہے بھی تو تو پرماتمہ انتر دھیان ہوگئے ایک دم ایدرش ہوگئے جب سامنے سے ایدرش ہو جا آدمی کلیدزہ الجا آدمی گا دوسرے گا وہ ایک دم ستبد ہو گیا پس انہیں آگے درمداز جی گئے اور سوچا اگر یہ تو کوئی پھرستہ تھا کوئی دیوتہ تھا کوئی صد پرستہ اور کتنی اچھی باتیں کہہ رہا تھا ساری سچی مطبعہ بڑا نکمہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے بھگوان ہو کہتے ہیں نہ جانے پرماتمہ کس ویس میں آ جاتا ہے یہ پرانی کہا تھا پرماتمہ تو پرماتمہ نراکار کیوں کرویا جب سارے پرمان مل اللہ گریو نہ جانے کس ویس میں کب آ جاوے کس سادو سنت کے روپ میں آ جاوے تو اس نے سوچا بات بگڑ گی ساری ہے اور یہ بھی یوں گیان بتانیاں کوئی پاوے کو نہیں کہ وہ بھگوان کون ہے جس کی سن مجانے کے لیے گیتا گیان داتا بھی کہہ رہا ہے درمداز جی کو خوب پتا تھا کوئی مڈلس ور کوئی سنکرہ چاری ہے نہیں جانتا اس ویسے میں اب اس نے سوچی بڑی بگڑی بات اور بھگوان کھو دیا ہاتھ تے ہیں اب ساری رات کروٹ بدلتا رہا نہ بھگتی کرنے دل گرہا نہ صبح لیپا پتی کری اب سوچی اب کیا کروں نہ اس جوڑ من آیا صبح اٹھ کے اسے تو پرماتمہ نے اسی سمیں دکھایا تھا کہ آپ کہتے ہو جیو انسان نہیں کرتا تیرے لوٹے میں دیکھ وہ کچھ جل برکے لیا تھا جس میں تو ناکایا تھا طلاب میں دیکھ تیرے اس لوٹے میں کتنے جیو کتنے جیو اس کے اندر ہیں جن تو اور تو ناتا ہے نا یہ رگڑ رگڑ کے مار ڈالے تھے نہیں اور کہتا جیو انسان نہیں کرتا اب درمداس نے سوچا بھی اس میں نان کا بھی کوئی فائدہ کو نہیں یا تکتی بات بگڑ گئی جیسے تیسے اس نے سنان تو کیا کپڑا چھان چھونکے پانی کو اور وقت سے سوچا روٹی بنا اور کھسک یہاں سے اب وہ سنت ملے نہیں یہ دکھے کھان کا کوئی فائدہ نہیں اس نے وقت سے اٹھا کھانا بنانے لگا لکڑی کولیکٹ کر رکھی تھی شامنا ان میں ایک موٹی لکڑی تھی باقی چھوٹی سہیوگی لکڑی لگا کے چلہ جلا دیا کھانا بنانے لگا اور ساری رات بات یہی رہی ہے وگوان ایک بار وہ ماتمہ پھیر دکھائی دے وہ ماں پر اس پھیر ملے میں کوئی ویواد نہیں کروں گا بڑے پیار سے گیان پوچھوں گا یہ پرماتمہ میری یہ ارض عوصے سننا پر بھو ایسا کہتا رہا کہتا رہا اور ساتھ میں کھانا بھی بنا رہا بگوان اور سنت کے ساتھ ویواد سے بھی پسچا تاپ کرتا رہا آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے کہ یا کون بنی میرے ساتھ یہ کیسا گیان مجھے سنایا کس نے سنایا کون تھا وہ ایسے کھانا بناتے بناتے کیا ہوا سوریہ ادھے ہو گیا سبھے سبھے روشنی سی سگر ہو جاتی ہے ادھر سے کھانا تیار ہونے کو ہوا لکڑی جلتی جلتی وہ موٹی لکڑی اندر سے تھوٹھی تھی اس میں چیٹیاں تھی چیٹیاں بیائی ہوئی تھی انڈے دے رکھے تھے بہت ڈیر ساری تھی جب درمداز جی کی درشتی پڑی جب وہ کیول نو انچ کی رہ رہی تھی باقی جل چکی تھی ساری تب اس نے دیکھا رہے تیرے کی کیا دیکھا کہ اس اس اولو پوائنٹ میں یعنی اس تھوٹھے ستھان سے چیٹیاں انڈے وکھ میں لے کر باہر آ رہی ہیں اور کچھ تھوڑی سی گلی لکڑی ہوتی ہیں ان کا جلتے سمیں پچھلے حصے پر کچھ ترل پدارت سا اوبل رہا ہوتا ہے موائشتر اس کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر آگ اوبل رہے ہوتے ہیں اور وہ چیٹیاں آگے تو جل رہی ہیں اگنی سے باہر نکلنے کی چیشٹہ کرتے ہیں تو جل رہی ہیں اوبلتے ہوئے ترل پدارت پر گرتی ہیں لکڑی کے انڈ پر وہاں جل رہی ہے اسی سمیں اس نے آو دیکھا ناتاو دیکھا اپنا لوٹے کا پانی ڈال دیا لکڑی بجھا دی جتنا بھوجن بنا تھا وہ الگ رکھ دیا اور سوچنے لگے آج تو میں نے ظلم کر دیا یہ بھگوان اتنا پاپ ہے کہاں رکھوں گا اس کو میرے بھگوان نے آج تو میں نے ظلم کر دیا اتنی چیٹیاں پھوک دین کے انڈے بچے بھی ساتھ ہی جل گئے اب اس نے سوچا کہ اس کا پریاسچیت کرتا ہوں اپنی سوچ سے کہ آج آہار نہیں کروں گا میں نیر آہار ہوں گا میں بوجن نہیں کھاؤں گا اس بوجن کو کسی ساتھ دوسن بھگت بکھے کو کھلا دوں گا اس پاپ سے میرا چھٹکارہ ہو جائے گا اور چل پڑا سنت کی تلاس میں کہتے ہیں سوچل چی درمائے کروں پرماتما کہتے ہیں کبیر جی اپنے جن کے کہا جے اور وہاں بیٹھ کے ساتھ دوسن روپ بنا کے جس کو سنت مانتے تھے ہم لال کپڑے ہوں یا تو داڑی بڑی ہو یا کتی مونڈ مونڈا رکھیا ہو گلم مالا ہو تلک لگا رکھی ہو ان کو ہم سنت مانتے تھے اسی روپ میں اندو والے سنت روپ میں ایک ورکس کے نیچے بیٹھے ہیں درمداز کی نظر گئی درمداز جی نے جا کر کے دیکھا ماتما بیٹھے ہیں نہیں پہچان سکے کیونکہ روپانتر تھا آگے رکھ دیا اس کے سامنے باہر رکھ کے کہا بگون اے مہاراج بوجن پالو بھوکھ لگی ہوگی پر ماتما نے کہا ہاں بھی درمداز جی بھوکھ لگی ہے رکھ دو اب اس نے دیکھا درمداز تیرا نام بولا تو اس نے سوچا کہ میں بندارے کرتا رہتا ہوں یہ ماتما آتی رہتے ہوں گے مجھے جانتے ہوں گے کہا بوجن کھاؤ مہاراج پر ماتما نے کیا کیا ایک لوٹا رکھا تھا جل کا اپنے پاس اس سے تھوڑا جل لیا اور تھالی میں رکھے بوجن پر منتر بول کر چھڑک دیا ایک منتر سا بودود آیا کچھ ہی دیر میں کیا دیکھا کہ سارے بوجن کی چیٹی بن گی اور کالی تھالی ہوگی چیٹیوں سے انڈے موں میں لے کر تھالی سے باہر نکلنے کا پریتن کر رہی ہیں تب پر ماتما اسی جندہ والے ماتما کے روپ میں براجمان ہوئے وہی روپ بنا لیا اور کہا رہے انیائی آپ کہہ رہے تھے کہ میں جیب انسان نہیں کرتا تیرے سے تو کسائی بھی اچھا اور یہ پاپ کا بوجن تو مجھے کھلانے لائے تھا جب درمداز چین نے دیکھا کہ تو وہی ماتما ہے سرنامہ پڑ گیا پہر پکڑ لیے روہ بریتر ہے کہ معارض معاف کرو مجھ پاپی اپرادی کو مجھ سے کل بہت بڑی بھول ہوئی وگبن مجھے کچھ اور گیان سناو تب پر ماتما نے اس کو گیان سنایا شرشتی رتنا سنائی اب پھر واگی بات وہی پھر ماں وشنوں میں اس پہ کہ یہ عذر عمر نہیں ہے ان کی ذنب مرتب ہوتی ہے تو درمداز جی نے پھر دوبارہ ایک بار پھر تھوڑی سی منمہ دوست پیدا کر لیا اور کہا ماتما جی دیکھو آپ کی باتوں کو میں سویکار کر رہا ہوں لیکن شریرام کرسن سے اوپر میری آتما سویکار نہیں کرتی کہ ان سے اوپر بھی کوئی پر ماتما ہو سکتا ہے وگوان نے سوچا کال تو ابھی بھی پنجے گاڑیں بیٹھا ہے اس کے اندر اور نکلا نہیں پرماتما پھر انتر جان ہوگی ساری کتھا سنکے سارا گیان سنا دیا آتما مان رہی ہے لیکن یہ پرانا رنگ ہردے سے اترتا نہیں اور یہی ہمارا سترو ہے اب درمداز جی نے دیکھا کہ تو پھر اب تو کبھی نہیں ملے گا میں نے تو ظلم کر دیا اب وہا گلتی بننے کے بعد اس کو پسچاتا بہت ہوا روتا رہا رونے لگیا بریت رہے اب نہ تو برندہ بن جانے کو دل کریا نہ برسانے کو اب سوچا کہ چل واپس گھر کو چلتے ہیں اب یہ تو دکھے کھانے ہیں درمتستانوں پر یہاں کوئی لاب نہیں پون بندوگڑ سے چل کر آئے ہو درمداز کھان جی اور متھورا تک آنے میں کتنے پاپ کر دیے تو نے کتنی دوری ہے متھورا سے بندوگڑ کی درمداز جی نے کہا کہ لگ بگ ڈائی سو کوس لگ بگ چھت سو سات سو کلومیٹر تو وہاں سے یہاں تک آنے میں کتنے جیو مارے آپ نے پیدل آئے ہو کھان جی تو وہ آپ کے بیڈ اکاؤنٹ میں لکھ دیے گئے اور پن ایک بھی کوئی نا اس دوڑ من آنے کا اس طلاب من آنے کا اس میں پہلے مچھلی کچھوے کتنے پڑے ہیں یہ موکس نہیں ہو جاتے تیرے آنے تو پہلے بھی اس کے اندر سنان کر رہے ہیں یہ تو بولی آتما تو اس طرح کا بہت سا گیان پرمات مان اس کو دیا تھا اس آدھار سے اس کا ہردہ ہٹ گیا کہ یہ تو سچ مچ گلت سادنائے ہیں یا بات بڑی نہیں اب پھر کیا ہوا روتا ہوا گھر کو چل پڑا اب اس کے ویشے میں آدھنی اگریب دا صاحب جی کو جو پرمات مان نے گیان دیا اس کے آدھار سے کچھ وانی سناتے ہیں درجندے کا روپ سیل برندہ بن کی نی تہاں ملے درم داس کرت ہیں بھوت ادھین بہو رنگی بریام کامنی کامی سوئی درست گر کا روپ دھنی اوترے لوئی آدھنی گریب دا صاحب جی کو بھی پرمات ملے تھے گاؤں چھوڈانی جلہ جلجر حریانہ کے اندر اور ان کو بھی زندہ مہات 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 میں ملے تھے جب گریب دا صاحب جی دس ورس کے اپنے کھیتوں میں گویں چرارے تھے دس ورس کے تھے اور بہت سے بڑی عمر کے پالی گوالے تھے تو وہاں پر مہات 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 دھان کر اور اس دن بھی انہوں نے کواری گائیں کا دودھ پیا تھا پھر گریب دا صاحب جی کی آت مہات ست لوگ لے کر گئے تھے پھر وہاں پھر چھوڑے تھے ان کو چتہ پر رکھ دیا تھا مریا ہوا جان کر مرت جان کر اس کے بعد چتہ سے اٹھ کر چل پڑے تھے اگنی نہیں لگائی تھی تو اس کے بعد آدمی گریب دا صاحب جی نے آنکھوں دیکھا پرمات مہات سمرت تا اور پھر ان کی دیو درشتی پرمات مہات کھول دی تھی انہوں نے اپنی اس پرمات مہات گیان کے آدھار سے پھر پرمیشور کبیر جی کی مہیمہ کو کلم توڑ بولا اب جیسے شری تلسی داس جی نے شری نام چندر جی کی رامان جو لاکھوں ورس پہلے گٹنا گٹی تھی وہ ساری چترات کر دی اپنی لینگویز میں لوکوکتیوں کے ماجم سے راج سب کو ماننے ہے وہی کی وہی اور وہ سچائی ہے ایسے ہی گریب داس صاحب جی نے اپنی دیو درشتی سے دیکھ کر سب پہلے جو بھی مالک کی لیلائیں ہوئی تھی وہ سب لکھوا دی بول دی جو آج داس آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے دیو درشتی کا انتر ہوتا ہے دیو درشتی کیا ہے دیو درشتی ہوتی درشتی یعنی دربین بولتے ہیں اس کا رینج ہوتا ہے کوئی تو زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے ایک دیکھ سو کلومیٹر کا تو ایسے ہی رینج کا انتر ہوتا اکشمتہ کا انتر ہوتا ایسے ہی گریب داس جی دیو درشتی تھی وہ بہت پاور کی تھی انہوں لاکھوں ورس پہلے کی اور شریف تک کی رچنا کو ایج تی سنا جا جو بگوان نے نی کامی سو ہی در ست گرو کا روپ دھنی اترے ہیں لو ہی ست گرو کا روپ در کہ ایک تتو در سی سنت کا روپ دھارن کر کہ دھنی دھنی مانے خود مالک سب کے مالک دھنی مانے مالک سب کے مالک وہ دھنی اترے ہیں لو ہی وہ پرماتمہ کبیر جی آئے تھے دھر جند کا روپ سیل برند بن کی نی تہاں ملے دھرم داس کرتے ہیں بہت عدی نی دھرم داس جی بہت پیار سے بولا کرتے تھے بھگت تھے وہ پرم اجاگر روپ دھان بورن گی بانا تہاں ملے دھرم داس آچار بچار دیوانا کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی پوچھے پرس کبیر دھنی صاحب نیک امی اب پرماتمہ نے دیکھو پرماتمہ وہ ہمارے مالک ہمارے لئے کتنے بھٹک رہے ہیں دکھ پا رہے ہیں ہمیں اپنی سرن میں لے کر سکھ دینے کے لئے ست لوگ لے جانے کے لئے آپ کا سرو سنکٹ ناس کرنے کے لئے آپ کے نکٹ آنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے گیان غلط گرن کر رکھا ہے جس کارن سے ہم بھگوان کو پہچان نہیں پاتے پرماتمہ نے آکر کیا کہا کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی دھرم داس جی کو کہتا ہے کہاں سے آئے سوامی ہے سوامی جی سوامی کا ارث کیا ہوتا مالک ہے سوامی جی ہے مالک کہاں سے آئے آپ اور جا اس نصیدہ بولے تو سنے نہیں کیونکہ اس میں کال بھریا تھا پورا تو کیا بولتے ہیں پرماتمہ کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی پوچھے پورس کبیر دھنی ساہب نیکامی پوچھے دھنی کبیر ساہب نیکامی اس کا کوئی سوار تھنی پھر بھی ہمارے لئے بھٹکتے رہتے ہیں اب درم داستی بتاتے ہیں ہم ویشن بیر اگی درم میں صدا رہا ہی سدر نہ بیٹھے سنگ کلپ ایسی من ہماری کرنی جو کرے اترے بھوزل پار شریمت بھگوت گیتہ دائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر تیس تک ورنن کیا ہے کہ کوئی تو دیوتاؤں کی پوزا کرتا ہے کوئی کی سدگرنتوں کے سوج دھائے کرتا رہتا ہے کوئی یوگ آسن ہی کرتا کوئی اہنسا وادی یعنی تیکشن ورت دھان کرتا مو پٹی باند گرنن کے پیروں گومتا ہے اور کوئی کسی پرکار سے سادنائے کرتا کوئی ہٹ یوگ کرتا گھور تپسیا کرتا اور سبھی اپنے سادناؤں کو اپاس ناؤں کو پاپ ناز کرنے والی مانتے یعنی شریفت مانتے تو ایسی دھرمداز جی بتانے لگیا کہ جو ہم بتانے ایسی کریا کر لے اس کا موکس ہو جاتا ہے بہو ساگر سے پار ہو جاتا ہے دھرمداز جی کہتے ہیں ہی جندا مات ماں ہی جندا سن میرے گیان کو ادھیک اچار بچار ہماری کرنی جو کرے اترے بھو جل پار بولے دھنی کبیر سنو بے سنو بے راگی کون تمہارا نام گام کئی بڑ باگی پرمات ماں کہتے ہیں کہتے ہیں بولے دھنی کبیر مالک کبیر بولے دھنی سب کے مالک کل کے دھنی بولے دھنی کبیر سنو بے سنو بے راگی کون تمہارا نام گام کئی بڑ باگی کون قوم کل ذات کہاں کو گون کیا ہے کون تمہاری ریس کن تم نام دیا ہے کون گرو بنائے آپ نے کون تمہارا جان جان سمر ہے بھائی اور کون پرس کی سیو کہاں سمادی لگائی کس بگوان کی سیو من پوزا کرتے ہو اور کہاں سمادی لگاتے ہو تو کو آسن کو گفہ کے برمت رہو سدائی سال سیون کی بہت اتی بھار اٹھائی آپ کا کوئی نشطت ستھان ہے کہیں کوئی گفہ میں رہتے ہو یا ایسے ہی رمتے رام ہو گومتے پھرتے رہتے ہو اور سال لگ رام آپ نے رکھا بہت وزن اٹھا رکھا ہے مورتی کا جھولی جھنڈا دھوپ دیپ تم ادھک آچاری بولے دنی کبیر بھید کئیو برمچاری ہم کو پار لنگا ہو ہی پرم اوزا گر رو پہ جند کہ درم داس سے تم ہو مکتی شرو پہ دیکھ پرمات مہ نے کہا ہم کو پار لنگا ہم پار کر آپ تو بہت اچھے مات مہ نظر آتے ہو ہم کو پار لنگا ہو ہی پرم اوزا گر رو پہ جند کہ درم داس سے تم ہو مکتی شرو پہ جند مات 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 بڑے پہ نظر آتے آتے اجزے نون آتے پرمات مات سنے نہیں بھاگ جا اٹھ کے اب اس کو سنانا بھی تھا اور پھر اس کے اندر کا وہ مواد بھی نکال نکال جو گند بھر رکھ تھا گیان کا اب درمداز جی کیا بتاتے ہے باندو گڑھ ہے گام نام درمداز کہی جے باندو میرا ویس کلم ہے میری جات ہے ویس کلم ہے یعنی بانیا گر میں میرا زنم ہے ہم سودر سے بات نہیں کرتے چھوٹی جاتی والوں سے دور رہتے کیونکہ یہ برامنا کی پڑھائی وہ پڑھ رہا تھا شرگون گیان شروپ جان سالگ کی سیوہ ملہ گری چھڑکند سنت سب پوزوں دیو اٹھ سٹ تیرت نان دھیان کر کر ہم آئے پوز سالگ رام تلگ گلم چڑھائے دھوپ دیپ ادھ کار آرتی کر ہمیشہ رام کرسن کا جاب رٹت ہے پوز سن کر سیس اب اپنی ویدھی بتانے لگا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور رام کرسن کا جاب جبتے ہیں نیم دھرم سے نیہ سن دنیا سے نہ آئر اڈ دم بیر آگ اور کی مان نو 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 کہتے مجھے تو فائنل ہو رہا اپنی بکتی اوکے ہے میرا قطعی آر اپنی بکتی پر جو گرو جی نے گان دے رکھ میں اور سن زند مم دھرم کون ویشن وروپ ہمار اڈ سٹ تیرت ہم کی چین ناصر جنہار کہ ہم نے اڈ سٹ تیرت کر لیا میں اور دوسرا راؤنڈ لگا رہا ہوئی اور میں بگوان پا لیا ہم نے جان رکھ بگوان کون ہے سری رام سری کرسن بل جند بین کہاں کوٹوں گئے کبیر شاہیب نے بتایا رام کرسن کروڑوں مر گئے اور دھنی ایک کا ایک جند کہے دھرم داس سے یہ بودھ ہو گیا نبی وی ایک اب یہ تیرے رام کرسن کروڑوں مر لیے اور وہ دھنی ایک کا ایک اگ جرہ شاہیب بی وی ایک رکھتا تو اس جند کہے دھرم داس سے جا کرو وی چار انانت کوٹ برمانڈوں کی رچنا کر کے ان سے الگ ست لوگ میں وراز مان ہے اس کا وی چار کر بولت ہے دھرم داس سنو جند مبانی کون تمہاری جات کہاں سے آئے پرانی اب دیکھو اپنے پتا کے ساتھ وی وی واد کر رہا ہے وہ بولی آتما ہم ایسے گر گئے اجیان یکت ہو کے اب پرمات ما تو اس کو سوامی جی کہ رہے ہیں اور وہ سوامی جی بنا بٹھے دو کھوڑی کا جی ور کیا کہتا ہے تم کہاں سے آئے پرانی یہ جی تو کہاں سے آیا دھرم داس جی کہ سرگن جی مورتی پوزا کرتے بگوان کی بنا کر سرگن سی واس آرے ہے نرگن سے نہیں سن زندہ جگ دی سے ہم سکھ شا کیا دے پرمات ما کیا کہتے بول لے جند کبیر سنو بانی درم داس ہم خالق ہم خالق یہ سب ہمرا پرکاسا ہم خالق رچنے والے ہم خالق اور یہ خالق سب ہمرا بنا ہوا ہے میں پورن پرمات ما ہوں ہم سے چندر سور ہم سے ہی پانی اور پونہ ہم سے دھرنی آکاس رہیں ہم چودہ بونہ ہم رچے سب پاسان ندی یہ سب کھیل ہمارا اچر 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 بونی بوود اٹھار بہارا ہم سشٹی سنجوگ ویوگ بجوگ کیا بوباتی ہم ہی آد اند ہم ہیں اوگت کے ناتی ہم ہی ما یا مول ہم ہی ہیں برم ازاگر ہم ہی ادر بس ہیں ہم ہی ہیں سکھ کے ساگر اب اگوان نے سارا ایک بید کھول دیا پر ہم تو بال بودی کے ہو گیا گیا گرن کر پر مات سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میں نے رچا ہے یہ جن پتھروں کی مورتی تو لیے پھرتا یہ پتھر پاڑ میں نے رچے تو ہماری پوزا کر ان کو تیاغ دے بھائی ہم صاحب ست پرس ہیں یہ سب روپ ہمارے جند کہہ درم داس سے ہم پورن کرتا رہے بولت ہے درم داس سنو سربنگی دیو اور دیکھت پند اور پران کہو تم الگ ابیو ایک تو تو پرماتما کہتا ہے تیرے سارا شریر دکھائی دیتا ہے بھگوان تو نیرہ کار ہے جیسا یہ گھوٹ پہلا رکھی ہمارے سے اجیان کی بھانگ اس آدار سے کہتا ہے کہ تو بھگوان کہتا اپنے آپ درم داس بول رہا ہے اور تو ساکار دکھائی دیتا ہے تیرے کھانا کھاتا ہے سب کچھ ہے ناد بند کی دے سریر پران تمہارے بولت ہے درم داس سنو سرب دے دکھت پنڈ اور پران تیرا سریر دکھائی دے سانس لیتا دکھ ہے اور تو کہ اپنے آپ کو الک بیو ناد بند کی دے سریر ہے پران تمہارے تم بولت بڑ بات نہیں آوت دل ہمارے تو بات کر بڑی بڑی بگوان کہ پر میرا جتتی نہیں تیری بات دل میں نہیں سماتی میرا گلے نہیں اترتی کھان پان اس تھان دے میں بولت دیسم کیسے الک سروپ بید کئی جگ دیسم کس پرکار تو بھگوان ہے مجھے ورنن کر بولت ہے جن ابند سکل گٹ صاحب سوئی ہم ہی رام رحیم کریم پورن کرتارا کبیر صاحب کہتے مارے دیوتاؤں کی بند چھٹائی پرماتمہ کہتے ہیں تم جس رام سری کرسن کے اوپر آسریت ہو جب سری رام چندر جی ہار چکے تھے راون مر نہیں رہا تھا اور جب جیو ہار لیتا ہے پرم پتا کو یاد کرتا کوئی پرم سکتی ہے تو اس کے پورا سنسکار پورا پرماتمہ سوئم جاتے ہیں اور گپت روپ میں کہتے ہیں ہم نے ہی راون مارا تھا راون کے بسکانہ تھا وہ مارنا اور سمندر پر پل بھی راون سے نہیں بنا تھا تین دن تک گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو کر سری رام پرارتھ نہ کر رہا تھا سمندر سے رستہ دے دے اس نے رستہ نہیں دیا جب مارنا چاہا تو سمندر روپ بہر آیا برامن روپ میں پھر اس نے بتا تھا کہ آپ کی سینہ کے اندر نل اور نیل نام کے دو سنت ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے گردیو دوارہ دی گئی سکتی ہے ان کے ہاتھوں سے پتھر ڈوبتے نہیں ان کا صحیح جو گلے لو اس دن اس نل اور نیل میں بھی اب ایمان آ گیا تھا انہوں نے بھگوان کو یاد نہ کر کے گردیو کو یاد نہ کر کے سیدھی پربطہ دکھانی چاہی تھی پتھر ڈوب گئے تھے ان کے ہاتھوں سے درے نہیں تھے پرماتما شوام گئے تھے منندر روپ روپ میں کبیر جی ست پورش تبرام چندر جی نے دیکھا نل نیل نے کہا کہ دیکھو گرو جی آگی انہوں نے یہ سکتی دی تھی تب شرید رام نے پرارتنا کی تھی منندر رشی جی پرمیش پرمیش بھگوان رشی جی اپنے بھگتوں کو سکتی دے سکتے ہو سمندر پرسی جانا انیوار یہ ہے تب پرمیش نے کہا ایک سوٹی لے رکھی تھی بھگوان ایک چھڑی کہا کہ آجو میرے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پاڑ کے چاروں طرف ریکھا انکیت کر دی کہ اس کے بیچ بیچ پتھر اٹھالو یہ ہلکے کر دیئے ہیں تب پتھر اٹھائے گئے اور پھر پل بنا گیا تھا سچائی سے ہم کوش دور ہیں سچائی کا میں پتہ نہیں کہتے جگت کا پیکھ نہ پیکھ دھنی کا نام نہ لکھا اب کیا بتاتے ہیں ہم ہی رامن مار لنک پر کری چڑھائی ہم ہی دس شر مار دیو تا کی بند چھوٹائی ہم ہی رام رحیم کریم پورن کرتارا اور ہم ہی باندھے سیتو یعنی پل ہم نہیں بنا تھا اور چڑھے سنگ پدم اٹھارا بولت دھرم داس جند جن نی کو تھاری کون پتہ پرویش کون گتی رہن ادھکاری کیوں تیرے کلم آئی کہو سب بید بیچاری تم نج پورن برم کہا انپان آہارا کون تمہارا دھام نام سمرن کیا کہیے تم ویاپک کلم آئی تو کہا ساہب رہیے جند کہے درم داس سنو ست گر کی بانی ہم ہی سنت سجان ہم ہیں سارنگ پانی آگے کیا بتا ہم اترے تم کاج سنن سمجھ بانی سرگیان پرماتمہ وہی بات بول رہے ہیں جو وید بتا رہے ہیں کہ ہم اترے تم کاج تمہارے لئے تیرے لئے اترہ اترہ سمجھانے کے لئے اور سن سے اس ست لوگ سے جہاں اور کوئی نہیں پرماتمہ رہتے ہیں اس آس پاس جو سن ستھان سے پار وہاں ست لوگ سے کیا پیانا وہاں سے پرسطان کر کے آیا ہم ست لوگ سے تم رہے کارن ہم اترے ہم آو نیچے آئے اترے ہم اترے تم کاج سن سے کیا پیانا سبد روپ دردے سمجھ بانی سرگیانا نرک پرک کر دیکھ نہیں بھوتک ہم رہ کائا ہم اترے تم کاج نہیں کچ مو نیم آیا پرماتمہ کہنے دیکھ میرا سریل ٹچ کر دیکھ یہ تیرے جیسی آڈ چام کا سریل نہیں میرا جیسے یزر وید اج دہائے نمبر چالیس کے منطر نمبر آٹھ میں کہا کہ سکرم اقایم اے سناویرم وہ قویر منیسی اس پرماتمہ کی کائی سکر سے بنی ہوئی نہیں مات مطا کے یوگ سے نہیں ہے اے سناویرم اقایم اس کے سریر کے اندر سنایو نہیں ہے ناڑی تنتر نہیں ہے تو یہاں پرماتمہ بھی کہہ رہے ہیں میرا پانچ تتو کا سریر آکار نہیں ہے گڑی لہ گیان امان ہنس اتار پارم نرک پرک کر دیکھ نہیں بہت تک ہم رہ کائی ہم اترے تم کاج میرے کچھ موہ نعم آیا کہ میں کوئی موہ آیا میں نہیں ہوں یہاں پر نہ کسی لالت میں تیرے پاس آیا ہوں اور نرک پرک کر دیکھ ہماری پنس بہت کائی نہیں ہے گگن سن میں دھام ہے وہ اوگت نگر نرے گگن سن میں سب سے ٹاپ موسٹ پلیس پر ہمارا دھام ہے اگم پنس کوئی جان نہیں یہ خوضت سنکر سے یہ تمہارے بھگوان بھی خوض رہے ہیں اس کو آن تک یہ پہنچ نہیں پائے پرماتمہ کہتے ہیں نا میں زنمو نا میں روح نا میں آون جاہی جنم رن کا آنا جانا میرے نہیں ہے سب بھی ہنگم سونے میں نہ ہم رہے دھوپ نہ چھائیں بول لے جند سنو دھرم دا سا ہم رہے پینڈ پران نہیں سوا سا گر بھی یون میں ہم نہیں آئے مادر پہ در ناز نہیں جائے کہتے ہیں بول لے جند روپ جند روپ میں بیٹھے بگوان کہتے ہیں سنو درم دا سا ہم رہے پینڈ پران نہیں سوا سا ہمارے شریر میں سوا نہیں ہے ہمارا تمہارے پران نہیں سوا نہیں گرم یون میں ہم نہیں آئے ہم کسی ماں کے جنم نہیں لیا مادر پیدر نہ جن نہیں جائے ہم کسی ماں پیتا سے جنم نہیں ہوا میرا سبت روپ ہمارا کیا دکھلا وے اچار وچار اب جیسے درم دا سنو کہتا کہ جیو انسا نہیں کرتا پرمات یاد دلاتے تم کتنا پاپ کرتے ہو دن بھر میں ستر برامن کی ہے ہت جو چوکا تم دے و نت جو تم چوکا دیتے ہو لیپ تے ہو جتنے پورشن کو اور وہاں کھانا بناتے ہو اس میں اتنے جیو سا ہو جاتی ہے سک سم پرانی جیسے ستر برامن کی ہت کر دیو اتنا پاپ تیرے بیرڈ کاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے ستر برامن کی ہے ہت جو چو کا تم دے و نت برامن سینس ہت جو ہو ہی جل اس نان کرت ہو سو ہی اور ایک ازار برامن کی اتنا پاپ لگتا جب تم اس طلاب میں مطھرہ کے زوڑ میں آتے ہو اسے تیرتھوں میں مسل مسل کے رگڑ رگڑ کے نہ جانے کتنے دیووں کا ناس کر دیتے ہو اپنے ساف جل میں آؤ گھر بیٹھ کھاتے پھر ایسے گیتا میں لکھا یا تیرتھ کر گیتا میں لکھا ہری رام ہری کرسن سیتا رام راج دیش ملا جیتا جی پڑتے ہو اس کے بھی پرت ساد نہ کرتے ہو بھگوان کے تم پرادی بن گئے ہو بھگوان کا نیم توڑ دیا ہے ساستر بھی دیتا کر بن ماں آچڑ کرے ہو اب درم دا سن ہو گیا اپنے اتما جب دوسری بار بھگوان انتر سوکا تم دے ہو نیتا برامن سینس ہتھا جو ہو جل اسنان کرتے ہو سو پرت بھی اوپر پگزو دار کروڑ جی ایک دن میں مار رہے تم سہر سپٹا کرتے ہو کام بس جاتے ہو تیرت پراتے ہو ایک دن میں کروڑ برامن کی ہتھا کر دیتے ہو کروڑ جی ایک دن میں مار دیتے ہو اور وہ تم برے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہو اور اس تیرت مار کا پنت ایک بھی کو نہیں کیونکہ گیتہ میں پرمان نہیں تو وہ دند کتھا ہے اور تم پاپ نرے اکٹھے کر لیے بہت گنے تو پنی آتما یہ مار ٹھیک نہیں میں دمان پرانی کیسے پاؤ موکت نسانی تم کہتے ہو نا ہم جی نسانی کرتے اور روٹی کھاتے ہو کھان پان میں بناتے سمی جی مرے تو کہتے تم کیسے موکت پرابت کروگے اس تریکی سے دو منتر ہیں تمہارے وہ یوز لیس ہیں وہ گیتہ جی میں پرمان تام رو ات دھر منی ناغ کہاں گئے میرے سب کیسے جو پرمات مانتر دھان ہو گئے تو پھر رونے لگیا درم داس پھر پرمات مان نے سارا گیان دیا تو اس کے بعد اس نے پھر بھی خرپت وار رہا تیسری بار جو پرمات مانتر دھان ہو تب اس نے دھرم کہ سن جند تم ہم پائے دیدار گریب داس نئی کسر کچھ اگڑے موکش دوار پھر کیا کہتا تر دیون کی مئیمہ اپارم یہ سرو لوک کرتارم وہ اندر کا گند پھر اچھڑ گیا اس کے اندر بریا ہوا تھا گیان کیا کہتا تر دیون کی مئیمہ اپارم یہ سناوے جب اس نے تیسری بار یہ بکو ادھکری پرماتمہ کہتے ہیں گریب داس صاحب جی لگتے ہیں کہتے ہیں پھر پرماتمہ تیسری بار انتر دھیان ہوگے چھپ گئے تاوالین بہے نربانی اور مگن روپ صاحب سیلانی اب پھر کیا کرتے ہیں درمداس جی واپس چل پڑے گھر کو کہتے ہیں تاوال روت دھر منی ناغر کہاں گئے میرے سکھ کیس ہے اب یہ من بکواد بسے کر دیتا ہے بعد بھی بہت کرتا ہے جب اس کو پرماتمہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں یہ اڈیل گھوڑے کی ترے اڑ جاتا ہے اور پہلے کسی نے جیسی بھی لوگ دند کتھا سنا رہا کیا سہر سویکار کر لین ہو بیٹھ کے ہاں سہی ہے اور یہاں سچائی بتائی جاتی ہے یوں کھڑا ہو جاتا ہے ہر جب سارا رنگہ کٹھا کریں پھریں تھے کوئی کچھ بھی کہ دی تھا تا وہ اس بھی کار یہ تھا کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہاں تے اس کا کلان ہو جائے گا اس لئے سیکھڑوں خرپتوار بر دیتا خرپات بر دیتا کھڑے کر دیتا لیکن یہ سمرت ہے پرمات مالک ہے سرمنی ناگر کہاں گئے میرے سکھ ساگر پھر رو رہا ہے اور کہاں گئے سکھ ساگر بھول لگی جاتا ہم سے میں نے بہت باد بباد کر دیا بیگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں نا جی ہوں سنو ویدھاتا ہم جان تم دے سروپا ہمری بدھی اند گر کوپا یہ پرمات میں نے آپ کے ساتھ بات بباد کیا ہماری بودھی تو اندھیرہ کوہ ہے جس میں پرکاس نام کی چیز نہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ بہت بباد کیا اکسما کرو میرے مالک بیگ ملو کر ہوں اپ گھاتا میں نا جی سنو ویدھاتا ہم تو مان شروپ تم جان مجھے بتا دو میں وہیں آ جاؤں گا اگم گیاں کچھ موہے سنایا میں نہیں جی ہوں اب گتر آیا تم ستگر اوگت ادکاری میں نا جان لی لہ تھاری تم اوگت اوگنا سی سائیں پھر موکو کب ملو گسائیں کمر کسی درم داسے کون پور پنت پیان گریب داس رو وط چلے باندھو گڑ اس تھان کلب کرے اور من میں رو دسوں دیسہ کو مگ جو ہے کلب کرے یعنی کلب رہا یعنی تڑف رہا اندر اندر اور کلب کرے اور من میں رو ہے اور دسوں دیسہ کو مگ جو ہے دسوں دیسہ کو دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے چیاروں طرف دیکھے کئی اوپر تو آکاس میں تو اس طرح وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اب گھر پہنچ گیا تو اس کی پتنی بڑی دارمک تھی اس نے پوچھا کہ بھگت جی کیسے واپس آگے آپ نے تو ابھی بہت سمیہ لگانا تھا آگے آپ پندرہ بیس دن دس دن میں آپ دو تین مہینے کا ٹور پروگرام تھا کئی تیرتھوں کا چکر تھا اور درمداز رو رہا ہے بول نہیں پا رہا ایسا اب یوگ ہویا ہم سے تھی جیسے نردن کی لٹ جا کھی تھی اتنا دکھ ہو گیا اس پنی آتما کو بھگوان کے بھی چھوڑنے کہا اور اپنی نادانی کہ میں ظلم کر دیا بعد بی واد کر انمول رتن ہاتھ سے کھو دیا اب اتنا بری طرح رو رہا ہے جس بالک کے مات پتہ دونوں مر جاتے ہیں اور ٹکر مار مار کر روتا زبان بند ہو جاتی ہے ایسی ستھی تھی میں گھر پہنچ گیا آنسووں سے سب کمیج بھیگ گیا اس کی پتنی نے سوچا بغدی بول نہیں رہے کیا بات ہے اور اتنا سگرانے کا کارن اس نے اپنی بودھی سے سوچا کہ لگتا ہے ان کا کسی نے دھن لوٹ لیا جو پیسہ یاترہ میں لے کر گئے تھے خرچ وہ کسی نے اس کا ٹھگ اور اس لئے رو رہا ہے کیونکہ آمنی دیوی جو شری درمداز جی کی درم پتنی تھی اس کو معلوم تھا کہ میں تھوڑی سی کنجوس ہوں اور بغد جی درم میں دونوں ہاتھوں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آمنی دیوی کئی بار ٹوک دیا کرتی تھی کہ درم حساب کا کیا کرو بغد بچے بھی پال نہیں جب کی دن کی کوئی کمی نہیں تھی ایک نیچر ہو جاتی ہماری تو سادھار سے اس نے سوچا کہ کہ بغد جی اس لئے رو رہا ہو کہ میں ٹوک ٹاکی کروں گی اس نے نہ ٹون گی کہ اور پیسہ نہ لے جا بتے درم کرم تو اس لئے رو رہا ہو کہ میرا کام دورا رہ گیا اور یا ابنا نہ کر گی مان میں کو نہیں تو اس نے کہ بغد جی آپ کا کسی نے دھن لٹ لیا کوئی بات نہیں آپ کتنا دھن لے جیو میں منع نہیں کروں کتی آپ کو میرے کارن دکھ نہ پاؤ اور بغد نے کوئی کمی چھوڑ رکھی تمہارا بیتنا دھن دے رکھا اور لے جیو دھن اپنا کام پورا کر کیا ہو اب وہ روتا رہا اور اس کی سنتا بھی رہا بہت بری طرح کافی دیر میں جا کے اس کا اچکی بند ہوئی دیرے دیرے روتا ہوا کہنے لگا کہ آمنی یہ دیئے بہت ایک دن میرا ناس ہو جاتا مجھے کوئی دکھ نہیں تھا اور لے جاتا میں تیرے سے پرارتھ نہ کر اس کا دکھ مجھے نہیں تھا میرے سے آج ایسا دھن ہاتھ سے چلا گیا اب سائد مجھے وہ ملے نہیں میں اتنا نیچ ہوں اور میں نے ایسے ایسے اس مہا پر اس کے ساتھ ایسی جلالت کر دی اور تیسری بار اس کے ساتھ میں بیواد کر آتھوں سے کھو دیا اب وہ ملے نرمہ جی ہوں نہیں پھر اس نے دیرے دیرے جب سانت ساجل ہوا آمنی جی کو ساری پچھلی دو گٹنا تھی ساری سنا دی آمنی نے کہا کہ آپ تو دیمان بکتی تھے اور لالا جی لالا جی تو بجنس میں مہر ہوتے ہیں آپ اس سودے کو کیسے چوک رام کرسن سے اپنے رشتے داری تھی جان انہوں سے سنا تھا یہ بھگوان ہے ان کو مان لائے گئے تھی اپنے بھگوان وہ بتا رہے تھے کہ بھگوان تو کوئی اور ہے گیتہ بولنے والا سون کہ رہا ہے پھر بھی آپ کی آنکھ نہ کھلی تو دن اداز کہتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار آرکہ سودہ کر کہا ہوں میں آج تک میں ہارا نہیں تھا گاٹے کا بزنس کیا نہیں تھا میں اس لئے رو رہا ہوں میں ظالم وقتی ہوں اس پر مہتما کا کیا سوار تھا اب رو رہا ہوں اس میں میرے دن اب ایمان بریا تھا میں مہتما بن گیا یہ مہتما پنا لے ڈوبیا مجھے لے ڈوبیا اب چھ مینے بیٹھ گئے ڈیلی رو ہے اور باہر بیٹھ جا درواز جیسے بیلنی نے سری رام کی باٹ جو ہی تھی ایسے دیکھ ہے اور کہیں مہتما کوئی بھی نظر آجا بھاگیا جا وی نو ندیق سی دھا کے دیکھ ہے پھر بری طرح رو ہے کھانا پینا چھوٹ گیا کتی کم جور شریر ہو گیا آس پاس جہاں بھی ساد تھا ایک دن پتا چلا بہت اچھے مہتما آئے ہیں بڑا گیان پرچار کر رہے ہیں بنی میں بیٹھے ہیں وہاں ایسے ایسے طلاب کے اوپر وہاں گئے پرنام کیا انہیں دیکھا وہ سکتا ہے روپ بدل کر آگے ہوں اس نے پہچان کے لیے پرسن کیا کہ برما بیشنو مہیش جی کی جنم مرتو ہوتی ہے تو اس مہتما نے کہا نہیں وہ تو آجر آم رہے ہیں سرویش ورہ مہیش ورہ ہیں جان گیا کہ رونگ نمبر رونگ کہ وہ ایسے رونگ نمبر ہے تو کہ وہ ایبولی بولا جو ہم پہ لانگن گایا کرتے سنتے تھے اٹھکا آگیا پھر رویا خوب ایک دن پرماتمہ نے پریر نہ کری اس کی پتنی کے اندر آمنی نے پوچھا کہ ایک بات بتائے ایسے آپ رو رو کر مر جاؤ گے کوئی بات چلی ہو آپ کی چرچہ میں انہوں کوئی ہنٹ دیا ہو وہ کیسے ملیں گے پھر کہا ملتے ہیں کہا رہتے درمداز دی کو یاد آئی کہ ہماری چرچہ میں یہ ضرور کہا تھا کہ جہاں بھی درم بندارے ہوتے ہیں وہاں میں جاتا ہوں دارمک جو بندارے کیے جاتے وہاں میں اوسے جاتا ہوں اور کوئی بغت سنت مل جاتا اس کو سمجھاتا ہوں تو آمنی نے کہا اب سبھی آ رہے ہیں سادو سنت بوجن کھا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تیسرا دن ہو گیا آفٹر نون ہوگی تیسرے دن کی بعد دو پیر اور منمر سنکلف کر لیا کہ پرمات ما یہ آج نہیں آئے نا آپ کا داس نہیں رہے گا سنسار میں کتی فائنل کر لیا اس نے اپ فائنل فیصلہ کر اور دیکھ رہا ہے سادو سنت تقریبا سب کھا کر چلے گئے دس بیس بھگت سیس رہے تھے سنت اور درم داس بہت مایوس ہو گئے تھے اسی میں اس کی درشتی پڑی سو فٹ کی دوری پر ایک ورکس قدم کا پیڑ تھا اس کے نیچے وہی پر مہاتمہ براظ جندا مہاتمہ کے روپ میں درم داس دوڑ گئے بھاگ کر اور دیکھ جہاں تو ہو 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 یہ تو ہو ہی آگے اور ایسے سینے گے کتی نو اگ دیسے اب نکل نا جا میرے آت مات ہے ایسے رو آنکھ پانی پڑے کہ یہ بگوان ماف کر دیو پاپی کو بڑی گلتی ہوئی میرے سے یہ بگوان کبھی جندگی میں گلتی نہیں کروں گا کوئی باد بیواد نہیں کروں گا جو آپ ہوگئے وہ ہی کروں گا تو پرماتمہ نے کہا کہ ان کو میرا بھید نہ بتانا اور ان کو چلتے کر دیں پرماتمہ نے یہ معلوم تھا کہ آگے باد بیواد کرن لگ جائیں گے سارے ساتھ دو سنت اور اس نے بچلا لیں گے بچارے پھر اس کو برمک بات دیں مسکلت ہے کھیت سمارا اس کا تو ان کو پھٹا 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 کر دے درمداز کہ جانا نہیں اک نہیں جاؤں جانا بھگوان اک نہیں جاؤں گا میرا وچن ہے تو پھر اس کا دلسہ رکیا سب ساتھ دو سنت کو پھار کریا ان کو جکشنا بکشنا دے گئے وہ نکلیوں کو ڈگایا پہر پکڑ کے کہا بھگوان داس کی کٹیا سلی پر مات مات گئے اس عدیسے اندر جا کر آمنی سے اپنی پتنی سے کہا آگیا آگیا وہ دھن پا گیا جس آمنی دیوی کہنے لگی بھگوان آپ کا بچہ بڑا نرم آتما کا ہے آپ جی نے اتنی کٹھر پرکشان نہیں لینی چاہیے تھی یہ تو بہت نرم آتما کا یہ مر جاتا میں تو اس کو سانت ہونا دیتی رہی تو پرمات مات نے کہا بیٹی میں نے اس کو سزا نہیں دی اس کا لوحہ گرم کریا ہے یہ پہلے وکیل پا کریا تھا کال کا اور اب اس کو لوحے کو گرم کر دیا لوحے کو گرم کیے بنا چوٹ مارنے کا کوئی یوز نہیں اس پہ اثر نہیں ہوتھا اب اس کو تڑف ڈال دی اور سچائی سے پریچت بھی کرا دیا اب بیٹا یوں کتی نرم ہو گیا جو کہوں گا مانے گا نہ تو وکیل بن گیا تھا کال کا اور اس کی رکھشہ بھی میں نے ہی کی ہے بیٹا نہ تو مرد تو اسی دن جاتا اس کی ایسی ستھی تھی ہوگی تھی لیکن اس میں کال گسر تھا ایٹ ڈیت لے گئے چوٹ تھی اور گیان سنا جرم داس کہنے لگیا بھگون آپ آپ کا لوگ کہاں ہے کہاں سے آتے ہو کہاں آپ کا ٹھکانہ ہے ایک بھار داس کو درسن کرا دو میں بھی آپ سے ملتا رہا کروں گا پرمات مانے کہا ٹھیک ہے بھئی اب کیا کیا جرم داس جی کی آتما کو نکال لیا جرم داس جی کا شریر اچیت پڑا ہے سواس چل رہے اچیت ہو گیا مور ٹائپ ہو گیا اور لے کر چلے گئے کچھ دیر مانی جی نے دیکھا مات مات چلے گئے اور بھگت جی اچیت ہو گئے اس ناس پاس آپ کے کل کے لوگوں کو اکٹھا کیا رشتے دار آنے لگ گئے تین دن بیچ گئے ادھر سے پرماتمہ لے گئے ست لوگ میں دیکھ میرا یوں ستھکانا بھائی یا تیرے بھائی آیا کونی جا جب درمداز جی کو اوپر لے کر گئے سب برماند دکھائے سب برما ویشنو محیز کے لوگ دکھائے درم راج